نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل آلوک فٹنس آڈیاز میں دوستو آج کے ویڈیو میں آپ لوگوں کو پانچ ایسی ضروری باتیں بتانے والا ہوں جو کی پریگننسی کنفرم ہونے کے ترنت بات کر لینی چاہیے اگر یہ پانچ کام آپ نہیں کرتے ہیں تو 99% چانسز ہیں کہ آپ کی پریگننسی خراب ہو جائے تو اس ویڈیو کو پورا آنت تک دیکھیں تاکہ آپ کو جانکاری مس نہ کر سکے وہیسے بھی آج کل کی دور میں پریگننسی جلدی کنسیب نہیں ہو پاتی ہے اور پریگننسی کنسیب نہ ہونے کے قارن بہت ساری میلہ ہیں اور بہت سارے پوروش پریشان ہیں شادی کو کئی سال ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک کوئی پریگننسی کنسیب نہیں کر پائے ہیں اور اس کی وجہ سے کافی زیادہ پیسے برباد کر چکے ہیں اور کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ان کو پریگننسی ہوتی بھی ہے تو بھی ان کو پتا نہیں چل پاتا ہے اور بینا جانکاری کی وجہ سے جو ہے ان کی پریگننسی خراب ہو جاتی ہے تو اگر آپ یہ پانچ باتیں جان لیتے ہیں تو آپ کی پریگننسی بلکل سیف رہے گی اور ہو شکتا ہے کہ آپ کو جل سے جل اگر پریگننسی نہیں ہے تو کنسیب بھی ہو جائے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو پریگننسی جب آپ ٹیسٹ کرتے ہیں پریگننسی ٹیسٹ کٹ کے دوارہ تو کٹ میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ ریزلٹ جو ہے پوزیٹیو آ چکا ہے یعنی کہ آپ پریگننٹ ہیں تو اس کے بعد سب سے پہلے جو آپ کو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سیدھا آپ کو اپنے گائنیکو لوجسٹ سے کنسلٹ کرنا ہے اسی سمیں جل سے جل جتنا جلدی آپ کر سکتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی مہیلہ پریگننٹ ہوتی ہے تو باہر والے یا اس کے آس پاس جو اس کے جان پہچان کے اس کے رشتیدار ہوتے ہیں سب اپنی اپنی صلاح دینے لگ جاتے ہیں کہ ایسے کرو ویسے کرو یہ کھاؤ وہ کھاؤ تو اس میں کیا ہے کافی زیادہ کنفیوزن پیدا ہو جاتی ہے اور تو جانے انچانے کئی ایسی گلتیاں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے پریگننسی خراب ہو جاتی ہے تو اس لئے کبھی بھی اس طرح کی باتوں میں آپ کو بالکل بھی نہیں پڑنا چاہیے اور جب بھی پریگننسی کنفرم ہو تو سیدھا اپنے گائنیکو لوجسٹ سے کنسلٹ کریں اور جب آپ اپنے گائنیکو لوجسٹ کے پاس جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ آپ کا ریجسٹریشن کر دیتے ہیں یہ کارڈ بناتے ہیں اس میں آپ کی پوری ڈیٹیل لکھی جاتی ہے کہ آپ کی جو ہے پچھلی پیریٹس کی ڈیٹ کیا تھی کتنے دن کی پریگننسی ہو چکی ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ کا باڈی ویٹ کیا ہے بلڈ گروپ کیا ہے اور شادی کو کتنے سال ہو چکے ہیں کیا کیا پرابلم آئی ہے آپ کو A to Z آپ کے بارے میں جو ہے ٹریٹمنٹ کے دوران یا اس سے پہلے جو بھی آپ کی پریگننسی کنسیب کرنے سے پہلے اور پریگننسی کنسیب کرنے کے دوران جو بھی آپ کا ٹریٹمنٹ چلا ہے یا جو بھی آپ کو پرابلمز آئی ہیں ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس ریجسٹریشن کو کیا جاتا ہے اس کارڈ میں ساری ڈیٹیل ڈالی جاتی ہے اس کے بعد ڈاکٹر کیا کرتے ہیں کہ کچھ ایک جروری ٹیسٹ کرواتے ہیں جیسے کی ہیموگلوبین کا ٹیسٹ کیلسیم کا ٹیسٹ بلڈ شوگر کا ٹیسٹ اس کے علاوہ پیشاپ کی جانچ اور ایچ آئیوی کا ٹیسٹ جو کی سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے یہ شروعاتی ٹیسٹ جو ہیں سب سے پہلے کرائے جاتے ہیں اس لئے جب بھی پریگننسی کنفرم ہو تو سب سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اور اس کے علاوہ کئی مہیلاؤں کی جو ہے پریگننسی کمزور ہوتی ہے کمزور ہونے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ان کو پریگننسی تو رک جاتی ہے لیکن جب پریگننسی رکنے کے بعد بھی ان کے پیٹ میں اس طرح درد ہوتا ہے کہ جیسے ان کے پیریڈ ابھی کے بھی چالو ہو جائیں گے اور کئی مہیلاؤں کو پریگننسی رک جاتی ہے لیکن پیریڈ کا بلڈ ہلکہ ہلکہ آتا رہتا ہے کپڑوں میں داگ لگتے رہتے ہیں وہ اس لئے ہوتا ہے کہ ان کی پریگننسی کمزور ہوتی ہے تو اس لئے جو ہے ان کو بھی ڈاکٹر سے ترند کے ترند کنسلٹ کرنا چاہیے کیونکہ ایسے کیسز میں ڈاکٹر جو ہے کچھ ایک میڈیسنز دیتے ہیں جن سے کہ ان کی پریگننسی سیف رہے پریگننسی کو روکنے میں مدد کرتی ہے میڈیسنز ایکزامپل کے طور پر آپ نے ڈوفا ایشٹن کا نام سنا ہوگا اور میں نے اپنے ہی چینل میں ڈوفا ایشٹن میڈیسن کا پورا ریویو کیا ہے اور آپ چاہیں تو اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اس کے بارے میں نے آپ کو پوری جانکاری دے رکھی ہے اس کے بعد دوسرا جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پریگننسی کے شروعاتی تین مہینوں کو بلکل بھی ہلکے میں نہ لیں بہت ساری مہینہیں کیا کرتی ہیں پریگننٹ ہونے کے بعد بھی اپنا جو پہلے کا روٹین ان کا جو ڈیلی کا لائف اسٹیل جو ان کا روٹین چل رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے جو کام وہ پہلے کرتی تھی وہ پریگننسی کے بعد بھی کرتی ہیں اسی طریقے سے کھانا پینا وہی مہینہ کے کام سب کچھ ویسے ہی کرتی ہیں تو جس کارنٹ سے جو ہے زیادہ تر میلاؤں کی پریگننسی جو ہے خراب ہو جاتی ہے تو اس لئے ایسی گلتی آپ کو کبھی نہیں کرنی ہے اس زوران سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو بھی بھاری بھرکم کام ہے بھاری چیزیں اٹھانا مہینہ کے کام وہ آپ کو بلکل بھی نہیں کرنے ہیں سیڑھیاں چڑھنے کا آپ پریج کر سکے تو زیادہ اچھا ہے لیکن اگر آپ مجبوری میں سیڑھی چڑھتے ہیں تو وہ بھی بلکل آہستہ آہستہ بہت سمحل کہ آپ کو سیڑھی چڑھنی ہے اور زیادہ نہیں جتنا ہو سکے اتنا کم سے کم کئی میلائیں کودتے ہوئے بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتی ہیں ایسا بلکل بھی آپ کو نہیں کرنا ہے نہیں تو آپ کی پریگننسی خراب ہو سکتی ہے اور اس دوران کیا ہوتا ہے کہ آپ کے شریر میں کافی زیادہ بدلاؤ ہوتے ہیں جیسے کی آپ کی باڈی میں ہارمونز کا بدلاؤ ہوتا ہے تو آپ کو کھانے کا سواد بدل جاتا ہے آپ کھانے کا سواد آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے کھانے میں سے آپ کو بدبو آنے لگتی ہے اور آپ کو چڑھٹھڑا پنسہ ہونے لگتا ہے جرہ جرہ سی بات پر آپ کو چڑھٹھڑا پر محسوس ہوتا ہے بہت جلدی جلدی آپ کو جو ہے گصہ آنے لگ جاتا ہے تو اس طریقے کے آپ کے شریر میں بدلاؤ ہوتے ہیں تو اس دوران آپ کو بلکل بھی گبرانا نہیں ہے بہت ہی ریلیکس ہو کے رہنا ہے کسی بات کے آپ کو بلکل بھی ٹینشن نہیں لینی ہے اور زیادہ دیر تک آپ کو رات کو جاگنا نہیں ہے اور صحیح ٹائم سے آپ اپنا کھانا کھا کر کے اپنا ٹائم سے نیند لیں اور آٹھ گھنٹے کی گم سے گم آپ کو نیند لینی چاہیے اس دوران جو ہے آپ کے جو ہزبینڈ ہیں ان کو بھی تھوڑا دہرے رکھنا چاہیے دہرے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ فیزیکل ریلیشن نہ بنائے کیونکہ ان تین مہینوں میں پریگننسی بہت زیادہ نازک ہوتی ہے اگر فیزیکل ریلیشن بناتے ہیں تو پریگننسی خراب ہونے کے بھی سب سے زیادہ چانسز ہوتے ہیں تو ان تین مہینوں میں کم سے کم اتنا کریں کہ فیزیکل ریلیشن نہ بنائیں تین مہینوں کے بعد آپ ڈاکٹر کی ایڈوائز کے انسار جو ہے فیزیکل ریلیشن بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو جو تیسری چیز یہاں پہ دھیان رکھنی ہے وہ یہ ہے لمبی دوری کی یاترہ نہ کریں اونچی ہیل کی سینڈل وغیرہ چپل وغیرہ نہ پہنیں یا جین راستوں پہ گھٹے ہو اوپڑ خابڑ راستے پہ یاترہ کرنے سے پریج کریں رسہ نہ کھو دیں ہیوی ایکسسائز وغیرہ کرتے ہیں تو وہ بھی چھوڑ دیں اور یوگا کر سکتے ہیں آپ لیکن ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے اپنی مرجی سے کوئی بھی ایکسسائز یا کوئی بھی یوگا نہ کریں اور کمر سے نہ جھکیں جیسے کی مان لی جی نیچے کوئی سامان رکھا ہے اس کو اٹھانے کے لیے آپ جھکتی ہیں کمر سے تو آپ کا جو ہے پیٹ دپتا ہے اس کارنٹ سے بھی پریگننسی خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اس لئے کبھی بھی اگر آپ کو نیچے سے کوئی سامان اٹھانا ہے تو آپ گھٹنے موڑ کر کے جو ہے نیچے بیٹھیں تب ہی آپ اس کو اٹھائیں اور اس طریقے سے جو ہے کبھی بھی کمر سے نہ جھکیں اور اس کے بعد جو آپ کو چوتھی بات یہاں پہ دھیان رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ بھیڑ بار اور پردوشن والی جگہ پہ جانے سے پرہیج کریں کیونکہ ایسی جگہ پہ بھی بہت زیادہ رسک ہوتا ہے پریگنسی خراب ہونے کا اور اس کے بعد آپ کو کیا ایک چیز خاص طور پر دھیان رکھنی ہے جیسے کی پورے دین بھر میں کم سے کم چار سے پانچ بار آپ کو لیکوڈ ڈائیٹ لینی ہے اور لیکوڈ ڈائیٹ میں جیسے کی نیمبو پانی چھاچ ناریل پانی فلو کا جوس اس طریقے سے آپ کو جو ہے دن میں چار سے پانچ بار بدل بدل کے گوئی نہ کوئی چیز لیکوڈ ڈائیٹ کی روپ میں لیتے رہنا ہے اور شریر میں آپ کو بلکل بھی پانی کی کمی نہیں ہونے دینا چاہیے اگر شریر میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو اس سے جو ہے آپ کی پریگنسی خراب ہو سکتی ہے کیونکہ جو آپ کے پیٹ میں بچہ ہے وہ بھی پانی میں ہی رہتا ہے اس لئے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ پانی پیئے اور لیکوڈ ڈائیٹ زیادہ سے زیادہ لے پانچویں بات اور آخری بات جو آپ کو یہاں پہ دھیان رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کھانے میں آپ کو پروٹین کیلشیم آئرن سے بھرپور چیزوں کو شامل کرنا ہے یعنی کہ جن چیزوں میں زیادہ سے زیادہ پروٹین کیلشیم آئرن ہو ان چیزوں کو اپنی ڈائیٹ میں شامل کریں اگزامپل کے طور پر دال، انڈا، چکن، پانیر، دودھ، دہی، پالک اس کے علاوہ ہری پتے دار سبزیاں فل اپنی ڈائیٹ میں جرور شامل کریں اور کبھی بھی بینہ ڈاکٹر کی سلا کے کوئی دوائی نہ کھائیں بہت ساری میلائیں کیا کرتی ہیں پیٹ میں درد ہے یا سر میں درد ہے جرہ سب اکھار ہو گیا تو اپنے آپ ہی پیراسیٹا مولیا کوئی پینکلر لے کے کھا لیتے ہیں جس سے ان کی پیگنسی جو ہے خراب ہو جاتی ہے تو ایسی گلتی بلکل نہ کریں کوئی بھی دوائی جو ہے بینہ ڈاکٹر کی سلا کے نہ لیں اور اس کے بعد اگر آپ جیسے مان لیجئے کوئی دوائی آپ لے بھی لیتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے جو آپ دوائی لے رہے ہیں گرب نال کے دورا بچے کے کھون میں جا سکتی ہے اور جس سے آپ کے بچے کو پرابلم ہو سکتی ہے تو اس لئے دوائی کبھی بھی ڈاکٹر کی کنسلٹ کے بینہ نہ لیں اور آخری بات جو یہاں پہ دھیان رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ پیگنسی کے دوران آپ کو کچھا مانس کچھے انڈے اور کچھے پنیر کا سیون بلکل بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ اس میں موجود بیکٹیریا آپ کے بچے کی صحت کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور اس سے بھی آپ کی پرابنسی جو یہ خراب ہو سکتی ہے تو دوستو اگر آپ کو جانکاری پسند آئی ہو تو نیچے لائک کا بٹن دبا دے ویڈیو لائک کر دیں اور اس سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ملے جانکاری ملے اور سب کی پرابنسی سیف رہے سب کو خوشیہ ملے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دھنیواد